راشمارک پر بنی سرنگ ڈہنے سے سرنگ میں کام کر رہے قریب چالیس مزدور فس گئے ہیں مزدوروں کو بچانے کا یہ ہے کام جاری ہے یہ ہے سرنگ اترکاشی جلے کے سلکیارہ اور ڈنل گام کو جوڑنے کے لیے بنائی جا رہی ہے گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد جلہ مکھیالہ سے رہت اور گھٹنا ستل کے لیے روانہ کیا گیا اس سمبند میں مکھے منتری پشکر سنگھ دھامی نے تورنت اور تیجی سے بچافکارے چلانے کے نردیش دیئے ہیں سرنگ میں فسے مزدوروں تک پائپ کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے کھانا اور اکسیزن اور بھوجن کی اپورتی باہر سے ہی کی جا رہی ہے ترکاشی میں ہے نرمانہ دھین سرنگ میں بڑا حادثہ ہوا ہے چالیس مزدور ہے جو کی سرنگ ڈہنے سے ملبے کے نیچے فس چکے ہیں زراحت اور بچافکارے جاری ہے پائپ کے جریعے انشرمکوں تک اکسیزن اور کھانا پہنچایا جا رہا ہے جب سے گھٹنا ہوئی ہے تب سے لگاتار ہم لوگ اس گھٹنا کی جانکاری ہے اور جو بھی بچاؤ کا کام ہو سکتا ہے اس کے لئے سبی سے سمپر کر رہے ہیں اور ماننی پردھان منتری جی نے بھی کل پورے اس گھٹنا کرم کی جانکاری لی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے ہر سنبھو جو ساہتہ ہے اس کا انہوں نے ہمیں آسواسن بھی دیا ہے بھروسہ دیا ہے اور اس کے بعد لگاتار سبھی ایجنسیاں جو بھی اس کے ایکسپرٹ ہیں انڈی آر ایپ کی ٹیم ایسٹی آر ایپ کی ٹیم ریلوے کے انہیں جو کام کرنے والی ٹیمیں ہیں انہیں جو ایجنسیاں ہمارے یہاں پر کام کر رہی ہیں اور جو بسیسگ ہیں وہ سارے اس کام کو سمپن کرانے کے لئے لوگوں کو سکسل باہر نکالنے کے لئے کام کر رہے ہیں اور ابھی اس سمعے میں ہماری پراتمکتہ ہے کہ سبھی جو چالیس ہمارے سرمک بھائی اندر ہیں ان سبھی کو سرکشت باہر نکالا جائے ان کے پریوار کے لوگوں کو پریوار جنوں کو بھی ہم آسوس کرنا چاہتے ہیں کہ کیندر سرکار اور راج سرکار پرئی طرح سے گمبیر ہے اور ہر سنبھو پریاس کر رہے ہیں رات بھر پورا ریسکیو کا کام چلا ہے اندر سے سمپرک بھی ستاپیت ہوئا اچھی بات یہ ہے کہ ان سے سمپرک ستاپیت ہو گیا ہے اور ساتھ میں جو کچھ یہاں پر ہیوم پائپ کیا دی کے آؤ سکتا ہے وہ بھی ہر دوار سے یہاں پر لائے جانے کی کاروائی کی جا رہی ہے اور وہ ہوتے ہی ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ جلدی سے جلدی وہ بھار نکل جائیں گے سب سرکشت آئیں ہم بھگوان سے بھی پراتنا کرتے ہیں کہ بھگوان بھی جو ہے ہماری مدد کریں چونکہ یہ دکت یہاں پر یہ ہے کہ جیسے جیسے ملوہ ہٹانے کا کام ریسکی آپریشن کے مادیم سے کیا جا رہا ہے ویسے اوپر سے ملوہ بھی نیچے آ رہا ہے تو ایک تھوڑا پریسانی بھی ہے چنوتی بھی ہے لیکن پھر بھی ہمارے جو کام کرنے والی ایجنسیاں ہیں ایکسپرٹ ہیں وہ سبھی لوگوں کو پورا بسواس بھی ہے اور بہت تنمیتہ سے پورے منویوک سے سارے لوگ اپنے ہر سنبھاؤ افرٹس کر رہے ہیں تو جلدی سے جلدی سب باہر نکلیں گے سر یہ مجھے جو کام بھوا ہے وہ ابھی دس سے پندرہ میٹر اور خودائی ہو چکی ہے ابھی جو ہمیں خبر ملی ہے اندر سارے کے سارے جو ہیں شرکشت ہیں ان کو ہم نے جو ہے کھانے کے کچھ چپس اور پانی کی ووستہ ان کو دے دی گئی ہے اور سب شرکشت ہیں ہمیں امید کرتے ہیں کہ آج ہم پریاز کر کے ان کو باہر نکلیں پوری کوشش کریں گے جو ٹرنل کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کے دو سو میٹر تک تو پورا کا پورا بڑیا سے اس کا پلاسٹر ہوگا ہوکے سیٹ ہو رکھا ہے لیکن اس کے آگے جو ٹرنل جو کام چل رہا ہے وہاں پہ بھی پلاسٹر کا کام نہیں ہوا ہے جس وجہ سے جو ہے وہ اچانک سے نیچے بیٹھ گیا ہے ابھی جو مشین سے لگی ہوئی ہیں خودائی کرنے کے بعد جو ایکشکویشن کا کام کر رہی ہے تو وہ کرتے کرتے ساتھ اکپر سے ملوہ بھی گر رہا ہے یہ سمسچے تھوڑا میں پیدا کر رہا ہے ملوہ تھوڑا سا گیلا سو ہے ہی بھی ہو کے وہ نیچے دھس رہا ہے سر تب تک مانے کی لوگ سرکتے باہر نکل جائیں ہم تو سوچتے ہیں کہ آج ہو جانا چاہیے ہم تو پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں باقی لوگ بھی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں ہماری انڈیاریو ٹیم بھی یہاں پہ کل رات سے لگی ہوئی ہے جب سے پتل لگا ہمیں ہم لوگ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور پوری مطلب ہم پورے ساتھ اک سامان کے ساتھ یہاں پہ ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی جلدی ہو جائیں باقی آپ سیچویشن تو یہی ہے کہ اوپر سے ملوہ گر رہا ہے اور ابھی گرنا تھوڑا کم ہو